ہیلو گائز ویلکم کونرل سٹریم پچھلے کلاسز میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم بینہ کوڈ لکھے ہوئے ایک بہترین ویب سائٹ بنا سکتے ہیں یوزنگ تیمز، پلگنز اور ٹیمپلیٹس اس میں ہم نے کیا کیا ہے کہ تیمز، پلگنز اور ڈیفرنٹ ٹیمپلیٹس کو یوز کرتے ہوئے ہم نے ایک سیمپل ویب سائٹ بھی بنایا اور ہم نے وو کامرس کا ایک ای شوپ بھی بنا دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ورڈپلیٹس کے اندر ہم انہی چیزوں کے اندر باؤنڈ ہے کہ جو ہمیں بنا بنایا تیم دیا ہوا ہے اسی کو یوز کرے جو ہمیں پلگنز پروائیڈ ہے ورڈپلیٹس کے اندر ہم صرف اسی کے اوپر کام کریں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ورڈپلیٹس کے اندر ہمارے پاس فل کنٹرول ہوتا ہے اگر آپ کو کوڈنگ کا نوہاو ہے تو آپ انہی تیمز کو اور انہی پلگنز کو کسٹمائز کر سکتے اس پر یور ریکوارمنٹ یا ہی نہیں آپ اپنا تیم اور اپنا پلگن بھی ڈیویلپ کر سکتے اگر آپ کو کوڈنگ آتی ہو تو تو کورس کے اس سیکشن کے اندر ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے ہم اپنے کوڈنگ سکلز کو یوز کرتے ہوئے ورڈپلیٹس کے تیمز اور پلگنز کو کسٹمائز کر سکتے ہیں تو اس سیکشن کے اندر ہم کیا پڑھ رہے ہوں گے اس سیکشن کے اندر ہم ایش ٹی ایم ایل پڑھ رہے ہوں گے سی ایس ایس پڑھ رہے ہوں گے جاوہ اس کے پڑھ رہے ہوں گے اس کے علاوہ ڈیٹا بیس کے بارے میں نولیج حاصل کر رہے ہوں گے اور سکرپٹنگ لینگویج جو کہ ہمارے پاس ہے پی ایش پی اس کو یوز کر رہے ہوں گے تو بیسکلی ایش ٹی ایم ایل کیا ہے ایش ٹی ایم ایل ہمارے پاس سٹرکچر اپ اور ڈاکومنٹ ڈسکرائب کرتا ہے کہ کونسی چیز ہمارے پیچ کے اندر کدر ڈسپلی ہونی ہے تو یہ سٹرکچر ہم ڈیفائن کریں گے ایش ٹی ایم ایل کے اندر اس کے بعد آ جاتا ہے سی ایس ایس جو کہ ہمارے ڈاکومنٹ کا سٹائل ڈیفائن کرتا ہے کہ ہمارے فون کا سائز کیا ہونا چاہیے ہمارے فون کا کلر کیا ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں جو ہے ہم ڈیفائن کریں گے سی ایس ایس کے اندر جو کہے کہ سکیڈنگ سٹائل شیٹ اس کے بعد آ جاتا ہے جاوہ سکرپ جاوہ سکرپ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایلیمنٹس کا بیہیوئر جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ جب ایک یوزر ایک بٹن کے اوپر کلک کرتا ہے تو کونسا ایکشن پر فارم ہونا چاہیے جب وہ کوئی فارم سبمیٹ کرتا ہے تو کونسا ایکشن پر فارم ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ جاوہ سکرپ کے اندر ڈیفائن ہوتی ہے تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں ایش ٹی ایمل سے ایش ٹی ایمل کیا ہے ایش ٹی ایمل ہمارے پاس ہائپر ٹیکس مارک اپ لینگویش ہے ہائپر ٹیکس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو ٹیکس ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہوتا ہے آپ کسی ایک ٹیکس کے اوپر کلک کرتے ہیں فار ایزمپل ہمارے پاس انکر ٹیک ہے تو آپ ٹیکس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اس کے ریزلٹنگ پیج میں آپ کو موف کر دیتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے ہم مارک اپ ہوتا ہے ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہمارا پیج کا سٹرکچر جو ہے وہ کس طرح ہوگا تو یہ ہمارے پاس ایک مارک اپ لینگویش ہے اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سارے کے سارے کنسسٹ ہوتا ہے ٹیکس کے اوپر ٹیکس کیا ہوتا ہے ٹیکس یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ویب براؤزر کو بتاتے ہیں کہ جو ہمارا کانٹینٹ ہے وہ کس طرح ڈسپلی ہوگا یہ ہمارے پاس ایک اچ ون کا ٹیک ہے ٹیک ہم کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اپننگ انگل بریکٹ ہوگا اور کلوزنگ انگل بریکٹ ہوگا اس کے اندر ہمارا ٹیک ہوگا پھر اس کے بعد ہمارا کانٹینٹ ہوگا اس کے بعد اس کا کلوزنگ ٹیک ہوگا جو کہ ایک بیک سلیش کے ساتھ ڈیفائن ہوا ہوگا تو یہ پیر آپ ٹیگز ہے جتنے بھی ہمارے پاس ٹیگز آویلیبل ہے زیادہ تر ہمارے پاس ایک پیر کے شکل میں آتے ہیں اس کا اوپننگ پیر ہوگا اس کا کلوزنگ پیر ہوگا آپ نے کنفیوز بالکل نہیں ہونا ہم سٹیپ بائی سٹیپ جائیں گے اگر آپ کو پروگرامنگ کا نالج نہیں بھی ہے تو یہ کلاسز اٹین کرنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طریقے سے آپ اپنے تیمز کو کسٹمائز کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اوپننگ ٹیگ ہے یہ ہمارے پاس کلوزنگ ٹیگ ہے اور یہ اس کا کانٹینٹ ہے اور ٹیگز جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے پاس اوپننگ انگل بریکٹ اور کلوزنگ انگل بریکٹ کے اندر ہوتا ہے اب ایک اوپننگ ٹیگ اور اس کا کانٹینٹ اور اس کا کلوزنگ ٹیگ یہ ہمارے پاس ایک الیمنٹ بناتے ہیں اب اشٹی ایمل کے اندر سٹارٹ لینے سے پہلے ہمیں کن کن چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہوگی تو ہمیں اونلی چاہیے ایک ٹیکس ایڈیٹر اور ایک ہمیں چاہیے براؤزر ٹیکس ایڈیٹر ہمارے پاس کون کون سے اویلیبل ہے ہمارے پاس بہت زارے ٹیکس ایڈیٹر اویلیبل ہے آپ یہاں تک کہ نوٹ پیڈ بھی یوز کر سکتے ہیں جو فیمس ٹیکس ایڈیٹرز ہے وہ ہمارے پاس ہے ویجوال سٹوڈیو کورڈ آپ ویجوال سٹوڈیو کورڈ کے ویب سائٹ پہ جا کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا اس کے بعد جو دوسرا ہمارے پاس ٹیکس ایڈیٹر ہے جو کہ بلکل فری ہے ویجوال سٹوڈیو کورڈ جو ہے وہ بھی آپ کے پاس فری آویلیبل ہے جو ایٹم ہے وہ بھی آپ کے پاس فری آویلیبل ہے یہ ڈیویلپ کیا ہوئے گیٹھب والوں نے آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں جو تیسرا آپشن ہے ہمارے پاس وہ ہے سبلائم ٹیکس کا اس کے دو ورژنز ہے آپ کے پاس ایک آپ کے پاس فری ورژن ہے اور ایک آپ کے پاس پیٹ ورژن ہے تو جو آپ کو اچھا لگے اور جس کے ساتھ آپ ایزی فیل کرے آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں ہم اس کورس کے دوران ویجوال سٹوڈیو کورڈ یوز کر رہے ہوں گے تو اگر آپ نے بھی ویجوال سٹوڈیو کورڈ یوز کرنا ہے تو آپ ویجو سٹوڈیو کورٹ کے ویب سائٹ پہ آ جائیے آپ کو میں ڈسکپشن باکس میں اس کا لنک دے دوں گا ادھر سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر دیجئے چونکہ آلیڈی میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کیا ہوا ہے تو میں دوبارہ سے اس کو ڈاؤنلوڈ نہیں کروں گا آپ ادھر سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اور اس کو انسٹال کر لیجئے گا اب ویجو سٹوڈیو کورٹ ہمارا انسٹال ہو گیا تو چلیے اس کو اوپن کر لیتے ہیں ادھر میں لکھ دیتا ہوں ویس کورٹ اور اس کو اوپن کر لیتے ہیں ویس کورٹ ہمارا اوپن ہو گیا ہم ادھر ایک نیو فائل بنا لیتے ہیں فار ایکزامپل میں کر لیتا ہوں اس کو index.html یاد رکھئے کہ آپ کے html کے جتنے بھی فائل ہوں گے وہ .html کے extension کے ساتھ آپ نے سیو کرنے ہیں اگر آپ یہ extension نہیں لگاتے تو پھر آپ کا جو فائل ہے وہ براوزر کے اندر اوپن نہیں ہوگا تو آپ کے جتنے بھی فائلز ہیں html کے اس کو آپ نے سیو کرنے ہیں .html extension کے ساتھ اس سے پہلے کا جو نام ہے وہ آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن .html extension آپ نے لازمی لگانا ہے تو یہ ہم نے فائل بنا دیا اور اس کو سیو کر لیتے ہیں ڈسٹوپ کے اندر ڈسٹوپ پہ ایک نیا فولڈر بنا لیتے ہیں ادھر میں کر دیتا ہوں ڈسٹوپ کے اوپر آکے اس کو view کر لیتے ہیں تو ڈسٹوپ کے اوپر آ جاتے ہیں ادھر ہمارے پاس ڈسٹوپ کے اوپر آ جاتے ہیں اس کو open کر لیتے ہیں اور ادھر ہمارے پاس index کا document بنا ہوا ہے جو کہ ڈسٹوپ میں ہم نے بنایا ہوا ہے اس کو double click کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا index.html کا document open ہو گیا ہمارے براؤزر کے اندر چونکہ ہم نے اس کے اندر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تو اس لیے یہ blank نظر آ رہا ہے ہمیں next class کے اندر ہم اسی document کو edit کریں گے اور اس کے اندر اپنا content add کریں گے تو آج کے لیے اتنا ہی آپ اپنا text editor install کر لیجئے and get ready for next class